دوستو آپ میں سب بہت سارے لوگوں نے سعودی دوبئی اومان بہرین قطر یا پھر جی سی سے کسی بھی کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کے مجھ سے ایک کہانی جلو سنی ہوں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رہ کر ہم نے بھیہنڈ بکری چرائیں اونٹ چرائیں یا پھر وہاں پر پتہ توڑے یا پھر وہاں پر کلیننگ کے بہت سارے گندے کام کیے تو یہ سب کہانیاں نہیں تھیں یہ تھی سب حقیقت کیونکہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے لوگ وہاں پر فس جاتے ہیں آخر کیسے فستے ہیں لوگ اور کیسے ان سے ہمیں نکلنا ہے اگر آپ بھی سعودی دوبئی بہرین قطر کہیں پر جانے کا پلان کر رہے ہیں اور آپ بھی نہ فس جائیں اس سب کی جانکاری کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے سارے ہی ٹپس بتائیں کہ آپ اگر اس طریقے سے جاتے ہیں تو فسنے کے چانسز جیرو ہیں اور اگر آپ کچھ بھی مشٹیک کرتے ہیں تو آپ کو فسنا لاجمی ہے آپ کو وہاں پر کلیننگ یا لیٹین واتروم صاحب کرنا ہی پڑ سکتے ہیں اس سب کی جانکاری کے لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو لاشتا دیکھتے رہیے میرا نام آشرف آب دھگنہ جی سی سی ہیلپ دوستو سب سے بڑا کوششن یہ ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ کس طریقے سے فر جاتے ہیں یہاں سے تو وہ جاتے ہیں کسی پروفیشنل کسی اسکلڈ کام میں کسی اوفیشیل جوب میں ہو سکتا ہے کسی انجینئر کی جوب میں لیکن وہاں پر جاگا ان کو پتھا توڑنے پڑتے ہیں گائے بہنس بکری چلانے پڑتی ہیں یا پھر لیٹرین باتھروم ایز ایک کلینر وہاں پر کام کرنا پڑتا ہے یہ دوستو بہت ہی سیریس ٹاپک ہے اور آپ کو اس چیز کو اس ویڈیو کو سیریس لینا ہے اور اس کو ہر پوائنٹ کو آپ کو سیریس ہی سمجھنا ہے کہ آخر کار وہاں پر لوگ پھستے کس طریقے سے ہیں سب سب پہلی گلتی وہاں پر کرتے ہیں وہ کسی ایک رونگ ایجنٹ کا سیلیکشن کر لیتے ہیں یعنی دوگے جانے کے لیے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں نا ایک ایجنٹ کا ان کا سیلیکشن ہو جاتا ہے ایک رونگ ایجنٹ کا اور وہ رونگ ایجنٹ کیا ہوتے ہیں ایک رونگ ایجنٹ کی نظر میں آپ ایک کسٹومر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ اس کا جو کام ہے نا ایجنٹ گری کے جو پیسے کمانے کا اس کے لیے آپ ایک کسٹومر ہیں اور وہ صرف اور صرف بات کرے گا آپ سب پیسے کی اور جب اس کو پیسہ ملیا اس کے بعد آپ کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی کسی بھی کم ایجنٹ میٹر اس چیز سے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا دوستو ایک رونگ ایجنٹ کو پہچانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا کہ اس ایجنٹ کا لنک کہاں سے اگر اس ایجنٹ کا لنک کسی ہیڈ آفیس ہے وہ ہیڈ آفیس چاہیں دلی میں ہوا ممبئی میں یا پھر دوسرے کسی بھی سٹیٹ میں ہو سکتا ہے اگر اس کا لنک کسی ہیڈ آفیس ہے جب بھی وہ آپ کو لے کے جاتا آپ کو جانا بھی ضروری ہے جب بھی وہ آپ کو لے کے جاتا آپ کو آفیس کے اندر بٹھا جاتا ایک بڑا آفیس ہے جس کے ان اندر بہت سارے بیڑھ بھی ہو سکتی ہے پبلی بھی ہو سکتی ہے بھی دے جانے والوں کی اور وہ ایک نامی گرامی دسیوں بیسیوں سال سے سرویس دینے والا ایک آفیس ہے نا تو وہاں پر آپ کے دھوکہ دھڑی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ آفیس کے اندر بیٹھے ہوئے اس مینجر سے اس آفیس کے سی ای او سے ڈائریکٹی بات کرتے ہو جس کے اندر آپ کو بتا جاتا ہے کہ آپ کے کام کی کیا آپ کو کس کام میں بھیجا جا رہا ہے اگر آپ صرف اور صرف ایجنٹ کی ہی باتوں پر عمل کرتے ہو تو آپ کبھی بھی وہاں پر صحیح کام اور صحیح سیلی میں نہیں جا پاتے کیونکہ وہاں پر ایجنٹ آپ کو کہتا کچھ ہے لیکن جب بیزہ آتا تو وہ وہاں پر جانے کے بعد ہمیں ملتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے ہمارے ساتھ میں دوسرے کیس میں دوستہ ہوتا ہے کہ اگر اس ایجنٹ کا لنک کسی چین سکیم میں ہے یعنی کہ وہ ایجنٹ لے کے جاتا کسی دوسرے ایجنٹ کے پاس اور دوسرے ایجنٹ لے کے جاتا کسی تیسرے کے پاس تیسرے لے گئے جاتا چوتھے کے پاس چوتھے لے گئے جاتا ہیڈ آفیس میں یا پھر کہیں پر آپ کو دھوکہ اور فراؤڈ کے چانسز ہونا ہی ہونا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا ہی ہونا ہے چین سکیم کو بلکل آوائیڈ کر نہیں ہے آپ کا لنک ایک ایجنٹ سے ڈاریکٹ ہیڈ آفیس میں ہونا چاہیے یا پھر ڈاریکٹ ہیڈ آفیس میں ہونا چاہیے یا پھر ڈاریکٹ سعودی دوبی جیسی کسی بھی کنٹریز کی کسی کمپنی میں جہاں پر آپ کا کوئی ریلیٹیو ساپ کا کوئی ساغہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تب ہی آپ صحیح جگہ پہنچ سکتے ہو اگر آپ کی چین سکیم بالے ایجنٹ پکڑتے ہونا آپ کے ساتھ دھوکہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کو وہاں پر بھیڑ بکری ہی چرانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ دھوکے کا مطلب وہاں پر آپ کا نقصان آپ کے دو تین سال برواد ہونا اور وہاں پر آپ کو کچھ بھی الٹا پلٹا کام ہونا تیسری کیسے میں دوستہ ہی ہوتا ہے کوئی بھی ایجنٹ اگر ہمیں دھوکہ دینے کی فروڈ کی کوشی کرتا تو ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں ہم اس کو پہچان سکتے ہیں بڑی آسانی سا اگر وہ کہتا ہے کہ میرا سعودی یا دوئی کسی بھی کنٹریز میں یا جیسیزی کسی بھی کنٹریز میں میرا وہاں پر لنک ہے کمپنیز کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس ایجنٹ نے وہاں پر کتنے سال گوجہ رہے اگر وہ کہتا ہے مور دین ٹین ایئرز یا پھر ٹین ایئرز تو اب ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں اس کا کوئی لنک ہو لیکن اگر وہ کبھی گیا ہی نہیں یا پھر وہاں سال دو سال وہاں پر رہ کے اس کے بعد بولا میرا کمپنیز کے ساتھ لنک ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کیونکہ سال دو سال تو انسان کو سمجھنے میں لگ جاتے کہ وہاں پر کنٹری کیا ہے وہ کیسے چلتی اس کوئی ایکونومی کیا ہے یا پھر کمپنی کی ریکوارمنٹ کب ہوتا ہے وہاں پر سیلی سے لے کے وہاں پر ویکنسی تک کب نکلتی ہیں کب بڑھتی ہیں کب کیا ہوتا ہے سال دو سال تو اس کو یہی نہیں سمجھ ماتا ہے تو وہ اپنا لنک کیسے بنا سکتا ہے کسی بھی لیور کو یہاں سے بھیجنے کے لیے اب دوستہ آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اب جی سی سی کنٹریز میں جانا ہے ہمیں سعودی دوبی کے بہرین کبیت ہمیں جانا ہے اور ہمارے ایجنٹ کے اندر جو سمٹمز ہیں جو سگنلز ہیں وہ ایک دھوگے باز ایجنٹ کے ہیں اور ہمیں وہاں پر جانا ہے تو اس کیسے میں ہم ایجنٹ کو اگر آوائٹ کریں تو کیسے کر کے پہنچ سکتے ہیں بالکل رائٹ کورس کوششن ہے آپ کو پہلی بات تو جو رائٹ ایجنٹ ہے نا اس کا سیلیکشن کرنا ہے ایجنٹ ایک ہی نہیں ہے لاکھوں ایجنٹ آپ کو مل جائیں گے ایجنٹ کو آوائٹ کر کے آپ ڈائریکٹ ہی جا سکتے ہیں ہیڈ آفیس میں آپ ڈائریکٹ ہی وہاں سے بیجا لے سکتے ہیں اور اگر آپ ایجنٹ کو پہچاننا بھی چاہتے ہیں تو اس کیسے میں دیکھنا ہوگی آپ کا ایجنٹ کا لنک ڈائریکٹ کسی ہیڈ آفیس سے ہے اور ہیڈ آفیس میں آپ کو جانا ہے وہاں پر وہاں کے مینجر یا پھر سی ای او سے بیٹھ کر آپ کو ڈائریکٹ ہی بات کرنی ہے آپ کے دھوکے کے چانسز بالکل ہی ختم ہو جائیں گے آپ کے ساتھ وہاں پر دھوکہ نہیں ہوگا آپ کی سیلیک کا جو بھی باتچیت ہوگی جو بھی دسکشن ہوگا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا آپ کا ایک انٹرویو ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا سب کچھ وہاں پر ہوں گے تو آپ کے دیرے دیرے کر کے سمجھ میں آتا رہا کہ ہمارا ایجنٹ جو کہہ رہا تھا اس میں اور جو آفیس کا جو مینجر کہہ رہا ہے اس میں یا پھر وہاں کا کوئی لوکل اگر کوئی انٹرویو لیتا ہے اس میں کتنا زیادہ ڈیفرینٹ ہے آپ کو سب کی باتوں کو آوائٹ کر کے وہاں کا کوئی لوکل اگر آپ پر انٹرویو لیتا ہے اس کی باتوں کو سننا ہے کیونکہ آپ کو ہنڈل کرنے کیلئے آپ کی جو بھی ریکوائرمینٹ ہیں ان سب کو دیکھنے کیلئے ہنڈل کرنے کے لیے وہاں کا لوکل ہوگا یعنی دوبھائی سعودی سے کسی بھی کنٹریز سے جب وہ ایجنٹ انٹریو لینے کے لیے آئے گا نا وہاں کا لوکل کو انٹریو لینے کے لیے آئے گا تو جیادہ تر باتیں جیادہ تر فوکس آپ کا اس کی طرف ہونا چاہیے نہ کی آپ کے ایجنٹ کی طرف کیونکہ ایجنٹ لیس آف نولیج کی بیس ہے کچھ کمی بیشی کر کے بھی بتا سکتا لیکن وہ وہی بتائے گا جو وہاں پر رولز ہے جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آخرکار لوگ کے ساتھ چیٹنگ کیسے ہوتی ہے فراؤٹ کیسے ہوتا ہے دھوکے دھڑی کیسے ہوتی ہیں لوگ کیوں اس طریقے کے گندے کام وہاں پر کیا ہوتا ہے اس کیسے میں دوستو جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوا آپ سب کو بلا لینا ایک بار اور ان سب سے پوچھ کے دیکھ لینا کہ کیا انہوں نے بیزے کو اونلائن چیک کیا تھا جانے سے پہلے انہوں نے انٹریویو کو اٹینٹ کیا تھا یا پھر بیزے پاسپورٹ کیا ہوتے ہیں ان کی کمبینیشن کیا ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں جسی سے کنٹریز کے رول کیا ہے وہاں پر کس سیسٹم قانون کیا ہے اس سب کے بارے ان کو نولز تھی ہنڈیٹ پرسینٹ سب کا جواب ہوگا نہیں کچھ نہیں معلوم ان کو ان کو بیزے نہیں معلوم پاسپورٹ نہیں معلوم ان کو انٹریویو نہیں معلوم انہوں نے اپنے ویزو کو انلائن چیک نہیں کیا کس کام میں نہیں جا رہا تھا اپنے ویزو کو کسی کو دکھایا نہیں کسی کو چیک نہیں کیا ویزا آیا اس کے بعد ایجنٹ نے جو بولا اس کے ساتھ سے چلے گا آپ کے ساتھ دھوکہ تو ہونا ہی ہے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں یوز کرنا ہوتا ہماری بدھی کا ہمارے مائنڈ کا جو کہ ہم نے نہیں کیا اور اگر ہمارا ساتھ دھوکہ ہوا تو ایجنٹ کی گلتی نہیں تھی اس کے لیے آپ کسٹومر تھے اس نے پیزہ کم آیا آپ کا کام تھا بچنا آپ نہیں بچ پائے اب جو ہو چکا سو ہو گیا چلی آپ سمجھ لیتے ہیں اور جو باقی لوگ جانے والے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم دھوکے سے کیسے بچ سکیں پاسپورٹ کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے پاسپورٹ کو ہم سمجھتے ہیں پاسپورٹ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے آثورٹی ہے کہ آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں صرف کچھ کنٹریز کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی ملک میں گھوم سکتے ہیں بیزہ ایک آثورٹی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں جس بھی ملک کا بیزہ ہے نا اس ملک کی طرف سے آپ کو آثورائز کر دیا جاتا ہے بیزہ دینے کے بعد کہ آپ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں ریزنٹ میٹر کیسا بھی بیزہ ہو سکتا ہے اس ملک میں آپ جا سکتے ہیں بیزہ اور پاسپورٹ یہ دو ایسے کمبینیشن ہے جس کی وجہ سے آپ انڈیا سے جا سکتے ہیں دوسرے ملک میں گھوم سکتے ہیں بڑی سمپل سی بات تیسری کیس میں دوستو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بیزہ آتا ہے نا اگر آپ بھائی ایجنٹ لے رہے ہیں اب آپ کو یہاں پر اپنے مائنڈ کا استعمال کرنا ہے ایجنٹ کے بیزے کے اوپر میک شور ہو کے بھروسہ کر کے آنکہ بند کر کے آپ کو بلیب نہیں کرنا ہے آپ کو اس بیزے کو اونلائن چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ بیزے کو اونلائن چیک کرتے ہیں تو وہاں پر فراؤڈ دھوکہ جتے نہ بھی ہوتا ہے سب کچھ نکل گا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو فیزیکل بیزہ ہے نا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بیزہ اوریجنل ہے یا پھر ہنڈیٹ پرسینٹ بیزہ اصلی ہے یا پھر اس کے اندر جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب آپ کی ہے یا پھر اس کے اندر جو کچھ بھی دیا گیا یہ سب کسی کمپنی سے ہے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ اس پیپر کے اوپر جب تک آپ اس بیزے کو آنلائن چیک نہیں کرتے ہو سب کچھ ڈوپلیکیٹ ہو سکتا ہے اور انڈیا میں بہت کچھ ڈوپلیکیٹ ہوتا ہے بیزے کے اوپر جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں کمپنی کا نام جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی کچھ اس کے اندر ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں وہ سب کچھ بائی رائٹنگ بائی پرینٹنگ بائی ایڈٹنگ ہو سکتا ہے تو آپ کو بیزے کو آنلائن چیک کرنا بہت زیادہ جروری ہے بہت زیادہ ایمپورٹین ہے اگر آپ دھوکے دھڑی سے بچنا چاہتے ہو دوسری بات ہوتا تو بیجے آنے سے پہلے اگر آپ نے انٹرویو کو اٹینڈ کیا ہوتا جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کا ایک انٹرویو ہوتا اگر آپ نے انٹرویو کو اٹینڈ کیا ہوتا وہاں پر آپ کو پاس اور فیل آپ کی سیلی سے لے کے آپ کے ایریمنٹ سے لے کے آپ کی ڈسکیشن ہوئی ہوتی تو بھی آپ کے دھوکے دھڑی کے چانسز بہت کم تھے اپنے دھوکے دھڑی والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے انٹرویو کو اٹینڈ نہیں کیا انڈیا مقصہ چلتا ہے کہ سو دوسو دیئے اور انٹرویو کسی اور نہ کر دی ہمیں تو کچھ آتا نہیں تھا ہمیں تو کچھ نولیج نہیں تھے ہمیں تو ڈر لگتا تھا انٹرویو دینے سے تو ہم نے نہیں دیا ہم نے سو دوسو دے کے جھاڑ کٹ دیا اسی لیے لوگ کے ساتھ گلتی ہوتی ہیں دھوکے دھڑی ہوتے ہیں وہ ایجنٹ کی باتوں کو مانتے ہیں ایجنٹ کے مشوروں کو مانتے ہیں تو بیڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بات ہے بہت ساری ہیں کہنے کے لیے فیلال دھوکہ کیسے ملتا ہے لوگ کیسے فستے ہیں دھوکے سے بچنا کیسے وہ سب میں نے بیڈیووں بتا دیا دوستو میں اسی طریقے کی جی سی سی ہیلپ کی ریلیٹیڈ ایک بہت بڑی سیریز بنانے والا ہوں بہت زیادہ ویڈیوز اس کے اندر آنے والی جس کے اندر دوستو میں آپ کو جیرو سے لے کے وہاں پر ایک ہیرو بننے تک آپ کو یہاں سے سٹارٹنگ سے لے کے وہاں آپ کی کمپنی کے اونر بننے تک آپ کو کچھ نہ ہونے سے لے کے سب کچھ پتا ہونے تک ہر چیز کی نولیج دینے والا ہوں اس چینل کے اندر اور اپنی ویڈیوز کے جریعے اگر آپ بھلے جیسی سے کنٹریز میں رہ رہے ہیں بیس بیس سالوں سے رہ رہے ہیں دس سالوں سے رہ رہے ہیں آپ کو نولیج کی کمی آپ وہاں پر گروہ نہیں کر پا آپ وہاں پر سکسیز نہیں مل پا آپ کو وہاں پر کچھ بھی چیز کی کمی تھی آپ کو وہاں پر کسی بھی چیز کی ہیلپ سپورٹ اگر نہیں مل پا اس سب کے لیے دوستو میں لے کے آنے والا ہوں آپ کے لیے ویڈیوز میں لے کے آنے والا ہوں آپ کو فل ہیلپ اور سپورٹ اپنی ویڈیوز کے جریعے پرسنلی فیزیکل ہیلپ کے جریعے یعنی اب آپ کو اس چینل کے علاوہ اس ویڈیو کے علاوہ کسی اور کی جرورت پڑھنے کے چانسز بھی بہت کام ہیں اس کیس میں دوستو اتنی ساری جانکاری کے لیے اتنی ساری نولیج کے لیے یا پھر ان سب کی انفرمیشن کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا اس چینل کو تاکہ آگے جو ویڈیوز آنے والی ہیں جو سیریز آنے والی جو سکسیز کی جو اسٹوریز آنے والی ہیں ان سب کی جانکاری آپ کو آسانی سے مل سکے آپ کو شیئر کرنے ہوں گی ان ویڈیوز کو اپنے ان فرینڈوں کو اپنے ان دوستوں کو جو دراصل جی سی سی کنٹری جانا چاہ رہے ہیں اسپیشلی جو جانا چاہ رہے ہیں یا پھر جو وہاں سے لنکٹ ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں دسیوں سال سے رہ رہے ہیں آج بھی ان کو سکسیز نہیں ملی ہے ان ساری ہی ویڈیوز کو آپ کو شیئر کرنے ہوں گی اپنے فرینڈ ریلیٹیف سے یا پھر آپ کے چاہنے والوں کو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو اپنے چاہنے والوں کو شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا تاکہ جو اگلی ویڈیو آنے والی اس کی نوٹیفیکیشن اس کی انفورمیشن آپ کو آسانی سے مل سکے آج کی ویڈیو پر جتنے دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو نیٹ اوپک کے ساتھ اب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیئر